اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز بھائیوں اور بہنوں آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں انشاءاللہ آج ہم تین موضوعات پر بات کریں گے ہمارا سب سے پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا بے شک ہم نے آسمانی دنیا کو چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطان کے مارنے کا ذریعہ بنا دیا اور شیطانوں کے لئے ہم نے دوزخ جلانے والا عذاب تیار کر دیا ہے ناظرین یہاں پر اللہ تعالی نے ستاروں کے مقصد کو بیان کیا دو مقصد کو یہاں پر اللہ تعالی نے بیان کیا سب سے پہلا یہ کہ یہ آسمان کے لئے زینت ہے کیونکہ یہ جب چمکتے ہیں نا تو چراغوں جیسے نظر آتے ہیں چراغ جیسے چمکتا ہے اس کی خوبصورتی ہوتی ہے چمکنے والی اس طرح سے جو ہے ستاری یا آسمان میں نظر آتے ہیں تو اللہ نے پہلے کہا کہ یہ آسمان کے لئے زینت ہے آسمان کی خوبصورتی ہے اور دوسرا یہ کہ شیطان کو مارنے کا ذریعہ ہے یعنی جب شیاطین آسمان کی طرف جاتے ہیں اللہ تعالی کے فرامین کو سننے کے لئے ان کو بھگاتے ہیں یہاں سے اور ایک تیسرا مقصد بھی جو ہے ستاروں کا بیان کیا گیا ہے دوسری جگہ پر وہ یہ کہ بحر و بر میں راستہ کے لئے یعنی زمین پر ہو یا سمندر میں ہو راستے کے لئے بھی جو ہے ستاروں کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ چند مقاصد ہے ستارے کی پیدائش کے جو اللہ تعالی نے حسائیت میں ذکر کیا ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف جو ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے کہ بچے کی پیدائش پر اس کا نام رکھنا ساتوے دن اس کا نام رکھنا یہ مستحب ہے کیونکہ سات دن جو ملتے ہیں وہ ماں باپ کے لئے یا اس کے دیگر سرپرستوں کے لئے نام رکھنے میں اس کے لئے غور و فکر کرنے کا ان کو موقع ملتا ہے اور یہ بہت اچھا عمل ہے لہذا نام بچوں کا رکھے تو بہت ہی اچھا یعنی نام ایسا ہو کہ نام بھی اچھا ہو اس کا مطلب بھی اچھا ہو حدیث دیکھئے حضرت سمرہ بنت جندب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما جائے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ اپنے عقیقے کے عوض میں گروی ہوتا ہے تو ساتوے دن اس کی طرف سے جانور زبا کیا جائے اور اس کا سر مونڈھا جائے اور اس کا اچھا نام رکھا جائے نام رکھنا دیکھئے کیسا ہے نا پہلے دن سے لے کر ساتوے دن تک آپ پورے سات دن میں کبھی بھی نام رکھ سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کیجئے جس میں آپ نے فرمایا جب اللہ کے نبی کے لئے بیٹا پیدا ہوا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ کل رات میرے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا ہے میں نے اس کا نام اپنے والد ابراہیم کے نام پر رکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کیونکہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امت کے باپ ہے نا والد ہے نا تو وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اس کا نام اپنے والد ابراہیم کے نام پر رکھا ہے یعنی پہلے دن سے لے کر کے ساتوے دن تک آپ کسی بھی دن میں نام رکھ سکتے ہیں ضروری نہیں ہے ساتوے دن ہی رکھا جائے بلکہ یہ مستحب ہے والد کے لیے ضروری ہے کہ بچے کا اچھا نام تجویز کرے بعض نام رکھنا مستحب ہے جیسے عبداللہ عبدالرحمن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افضل الاسمائی اللہ عبداللہ و عبدالرحمن کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نام عبداللہ اور عبدالرحمن ہے اسی طرح حاریز بھی ہے تو اچھے نام رکھنا چاہیے جو با مطلب ہو جو با معنی ہو عام طور پر ہمارے ہاں لوگ نام عجیب عجیب نام رکھ دیتے ہیں ایسے نام رکھ دیتے ہیں جس کی نزدت غیراللہ کی طرف یاد رکھی اگر ہم ایسے نام رکھتے ہیں جیسے عبداللہ اللہ کا بندہ اگر ہم یہ نام رکھتے ہیں تو جب بچہ شعور آتا ہے بچے کو سمجھ آتی ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہاں میرا رب اللہ ہے میرا خالق اللہ ہے میرا مالک اللہ ہے جتنے اچھے نام رکھیں گے اس طرح بچے کا ذہن بنے گا یا وہ نام رکھنا جس کی عبدیت غیراللہ کی طرف کی گئی ہو جیسے بعض لوگ رکھتے ہیں عبدالنبی عبدالرسول عبدالقعبہ بالکل غلط بات ہے حرام ہے ایسے نام رکھنا کہ جس میں عبدیت بندے کی طرف کی گئی ہو یا اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف کی گئی ہو اور اسی طرح ہمارے ہم پتا نہیں ایسا رواج ہے کہ وہ قرآن کھولتے ہیں بس جس لفظ پر انگلی پڑھ جائے وہی نام رکھ دیا ایک نے نام رکھ دیا طعام طعام کا کیا معنی ہوتا ہے اگر آپ اردو میں کسی کا نام رکھنے کے لئے کہے آپ کو تو آپ یہ رکھیں گے نام کھانا کسی کا نام یا کسی نے جعلہ نام رکھ دیا جعلہ معنی ہوتا ہے عربی میں بنانا اب آپ اگر کسی کو اردو میں نام رکھنا ہو تو کیا وہ بنانا اپنا نام رکھے گا یا کسی بھی کام کی طرف بالکل غلط بات ہے آپ نام کا معنی دیکھیں اچھے سے اچھا نام ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے گناہ گناہ میں آج ہم بات کریں گے مردوں کے لیے سونا پہننا حدیث دیکھئے حضرت علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ میں ریشم لیا اور دوسرے ہاتھ میں آپ نے سونا لیا اور کہا کہ یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں ان کے لیے پہننا یہ جائز نہیں اور اسی طرح ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے سونے کی انگوڑی پ آج ہمارے معاشرے میں نوجوانوں کو دیکھئے گلے میں چین ہے سونے کی ہاتھ میں بریسلٹ ہے سونے کا ہاتھ میں انگوٹی ہے سونے کی حتیٰ کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے ولادت ہوتی ہے اگر لڑکا بھی پیدا ہوتا ہے تو بعض لوگ سونے کی انگوٹی لاکر کے گفٹ کرتے ہیں کتنی بری بات ہے وہ چیز جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا ہے وہ ہم کیسے پہن سکتے ہیں وہ ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں تو یاد رکھئے مردوں کے لیے سونا پہن سونے کی چیزوں کو استعمال کرنا یہ حرام ہے لہذا نوجوان یاد رکھے سونے کی چین مت پہنیے چین مردوں کو نہیں پہننا چاہیے تو عورتوں کی چیزیں ہیں ہاں لوگ لوہے کی پہنتے مت پہنیے کسی بھی قسم کی چین مت پہنیے ہاں ہاتھ میں بریسلٹ مت پہنیے گھڑی آدمی ضرورت کے لیے پہنتا ہے ٹھیک ہے بات سمجھ میں آتی ہے لیکن دیگر چیزیں بالکل بھی نہیں حرام ہے بچنا چاہیے سونے کی کوئی چیز ان کے جسم پر نہ ہو ناظرین یہ چند باتیں ت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں اور جو چیزیں بیان کی گئی ہے جس پر عمل نہیں کرنا ہے اس سے بچیں ناظرین اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا آج کیلئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں